سائلنس ان دی کورٹ پلیز تو ہم آخری بات کر رہے تھے اور موضوع تھا حق کے اظہار میجا کی بات کی ٹھیک ہے تو سوال تو آپ کو پہلے بھی آ چکا ہے تو آپ جواب میں مشغول تھے جبکہ بیٹری لو ہو گئی جناب بات مکمل کریں بات کی نا میں ایک حدیث شریف کورٹ کرنا چاہتا ہوں ضرور کہ افسر ترین جہاد جو ہے وہ جابر سلطان کے سامنے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات ہے جے کلمہ حق بلند کرنے کا آپ کے پاس ایک مربوط پروگرام ہو ٹھیک ہے ایک اچھا پروگرام ہو آپ کے پاس اپنے پلانک آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ لوگ آپ کی باتوں کو سمجھ سکے ٹھیک ہے اب مزاق بنا اڑا دے لوگ آہا وہ سمجھ جائے اچھا یہ انہیں کی سنجید کی بھی بہت بڑی شورٹ فول ہے ضرورت ہے سنجید لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بندہ جائے پاگل ہو گیا ہے بلکہ وہ اس کے قائق کا تو پہنچا ہے نی اگر اگر آپ نے میڈیا کی بات کی تھی جے تو پہلی بات آپ نے یہ کی کہ ہمارا میڈیا آپ نے یہ سطلاح استعمال کی تھی ہمارا میڈیا ہمارا میڈیا تو شاید صاحب ہمارا میڈیا تو ابھی بہت کام ہے آزاد کشمیر میں یہ جو میڈیا ہے یہ زہر پاکستان کا و ہندوستان کا میڈیا یہ زہر ملکی میڈیا ہے بلکہ صحیح ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ تو میرے جو معلوبات ہیں ان کے مطابق تو پاکستان کا وہ سارا میڈیا جو ہے نا وہ غیر ملکیوں کا آخر بکا ہوا ہے جے جے وہ اسے کو پیسے لیتے ہیں باہر کی حکومتوں سے اور اداروں سے اور انہی کی مشن کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو جہاں تک کچھ میڈیا رہتا ہے تو وہ اندرونی جو ہے نا جاگریدار سرمایہ دار اور حکمران طبقہ جو ہے وہ ان کے آگے بکا ہوا ہے وہ نہیں کہ کسیدک آتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل مسائل کی طرف میڈیا نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے میڈیا فار بزنس ہے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ اگر پبلک کو عوام کو تھوڑی سی حمد آئے تو وہ اسی ذریعے سے آئے گی کہ ہمارا میڈیا جی 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 کشنیری میڈیا مستاقم ہو نہیں اسے صرف مستاقم نہ ہو بلکہ پبلک کے اندر اعتماد بھی ہو اعتماد بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ میڈیا سے بھی لوگوں کے اعتماد اٹھ چکا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر سانیہ رکھتا اور اس کو ایک تھی شاہدی کو جوانا وہ دین رات کورج دے کے مجھے تو دیور کو کئی مسائل ہیں جن کو ایر میٹ کی کورج بھی نہیں دے بلکل ٹھیک ہے ملکہ وہ اصل مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل جو سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا میڈیا جو آپ کو اپنی تیلیوی جنال کرتے ہیں کوئی بھی پاکستان کا تیلیوی جنال تو یہ پتہ چلے کہ یہ یدیو کا چینل میں نے آنکار ہی ہے یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہوں یہ پتہ چلتا ہے کہ یدیو کا چینل میں نے آنکار ہی ہے یا ہیسائی یا اربی ہو سکتا ہے دوسری بات میں آپ سے ہے آپ نے ایک انڈیویسٹیو کا سوال مجھ سے پوچھا تھا دو لوگ تحقیق کریں ہم اپنے ملک کی بلکہ اپنے ملک کی آزاد کشمیر کی طوحی کی یونیورسٹی ہے دیگر یونیورسٹیوں سے قلیت اور مطمئن نہیں ہے اس لیے کہ پہلی بات تجھے ہے کہ تعلیم ایتری میں کی کار دی گئی ہے کہ کوئی غریب آدمی کا بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی کا دروازہ بھی نہیں دیکھ سکتا یہ یونیورسٹیاں ان یونیورسٹیوں میں نمابوں کے بیٹے جاگرداروں کے بیٹے سرمایہداروں کے بیٹے رشوت خوروں کے بیٹے اور وڈیروں ظالموں کے بیٹے پڑھتے ہیں اور ظالموں کی اولاد بھی تقریباً ظالم ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ظالم باپوں کی اولاد ہوتی ہے تو ظالموں کے لوگ یہ آدتیں ہیں وہی منتقل ہوتی ہیں آدتیں وہی ہیں اور جو غریب کشمیری محب وطن ہے جو کسان کا بیٹا ہے مزدور کا بیٹا ہے جو خون پسینہ دے رہا ہے جو محب وطن ہے اس کا بیٹا تو آج پریمری سکول کا دروازہ نہیں دیکھنے کے قابل تھا بلکل ٹھیک ہے تو آپ دو تحقیق کوئی تحقیق یونیورسٹیوں میں نہیں ہو رہی وہاں پہ بزنس ہو رہا ہے وہ پیسے لے کے ڈگریہ لیتے اور ڈگریہ لے کے لوگ آپ ہمارے اوپر بیوروکرینٹ بن کے مسالت ہو جاتے ہیں بلکل صحیح ہے وہ پیسے دگریہ لے کے بیوروکرینٹ بنا ہوتا ہے صحیح ہے ہم اسی بات پر ختم کر دیں بہت سے شکریہ آپ کے اللہ آپ کو جزائے خیر دے کشمیر زندہ بات